انڈین ہپ پوپ ریپ سین کے ایسے جانے مانے ریپر جن کے لیے یہ کہنا تو بلکل بھی گلت نہیں ہوگا اگر وہے نہ ہوتے تو شاید جس فیز میں انڈین میننشریم ریپ کلچر اور انڈرگراؤنڈ ریپ سین آج موجود ہے وہے ویسے نہیں ہوتے جس سے اس مقام پر پہنچانے میں ریپر نیزی اور ڈیوائن کا بہت بڑا ہاتھ ہے نیزی اس بار حصہ بنے ہیں بگ بوز اوڈیڈی کے سیزن 3 کا اس ویڈیو میں ایک نظر ڈالیں گے نیزی کی لائف سٹوری پر کیسے وہے مومبئی کی چول سے نکل کر اپنی پہچان پوری دیش میں بنانے کے لیے انہیں کنگن راستو سے ہو کر گزرنا پڑا نیزی کا جنم 10 اگست 1993 کو کلہ ویسٹ مومبئی میں موجود ایک سلم ایریا میں ہوا تھا کلہ ویسٹ کا پورا سلم ایریا چوری ڈکیتی اور وہاں ہونے والی لڑائیوں کے قرار بہت بدنام تھا یعنی تک کہ نیزی کے بھی 15 سال کی عمر تک ایسے خطرناک دوست تھے جو چوریاں لڑائیاں اور ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے اگام کرا کرتے تھے ایسے دوستوں کے قرار نیزی کو بھی انہی کی طرح کئی بر جیل بھی جانا پڑا تھا نیزی کے فادر جب وہ بہت چھوٹے تھے تب ہی اسے دبائی میں رہ کر جوب کرتے تھے ان کا انڈیا آنا بہت کم ہوا کرتا تھا وہ وہیں سے اپنی فیملی کے لیے پیسے بھیجا کرتے تھے نیزی کو ان کی مدر نہیں پالا اور بڑا کرا ہے بورے دوستوں کی سنگیتی کو چھوڑنے کے لیے ان کی مدر نہیں انہیں کئی بر سمجھائے تھا ان سب سے دوری بنانے کے لیے لیکن جب نیزی کو خود ہی ریلائز ہوا اگر وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کا خاتمہ بھی انتم میں بہت برا ہوگا جیسے باقی لوگوں کا ہو چکا تھا نیزی نے اپنی دسوی کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد گیارویں اور بارویں کی پڑھائی باندرہ میں موجود رزوی کاللے سے پوری کری ہے ساتھی نیزی نے اپنی گریجویشن خاصل کاللے سے کری ہے بی ایسی میں نیزی نے ریپنگ میں اپنا کریر بنانے کا فیصلہ تب کرا تھا جب ایک بار ان کی چول میں ایک فنکشن کے دوران شان پول کا ٹیمپریچر سونگ دی جے پر بجھ رہا تھا اس کے لیرکس کو یاد کر کے جب نیزی نے اپنے آس پاس موجود لوگوں کو سنایا آس پاس کے لوگ نیزی سے خوش ہوئے گی وہ اتنی بڑیا فلونٹ نگلش بول سکتے ہیں اسی پشنسہ کے ہی کارن نیزی نے ڈیسائیڈ کرا اپنا کریر ایز ای ریپ آرٹس کے طور پر بنانے کا نیزی کی خالصر کورج میں ملاقات نکھل نائک اے کے اینکیوب کے ساتھ ہوئی تھی جس کے ساتھ ہی مل کر نیزی نے اپنے شواتی دنوں میں کافی ریپ سوم لکھے اور گائے بھی تھے نیزی نے اپنا پہلا گانا خودی لکھ کر اسے خودی ریکارڈ کرا اور خودی اس کی ویڈیو بنا کر آٹھ جنوری دوزہ چودہ کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرا تھا آفت جسے نیزی نے اپنے ہی آئی پیڈ پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرا تھا بینا کسی پروفیشنل سٹوڈیو میں ریکارڈ کرے بینا جس کے بہت کم سمیے میں ہی ایک لاکھ ویوز ہو گئے تھے جس نے ہی ان کے کریئر کو کک سٹڈ کرنے میں ہلپ کری تھی آفت کے بعد نیزی نے کئی ٹریکس اور ریلیز کرے جیسے راستے کٹھن سب سے ہٹ کر اصل ہسل اینکیوب اور باقی ریپرز کے ساتھ مل کر نیزی کے کریئر کا سب سے بڑا بریک انہیں میری گلی میں گانے سے ملا جو نیزی اور ڈیوائن نے مل کر بنایا تھا سال دوزہ پندرہ میں جو ریلیز ہوا تھا سونی میوزک انڈیا کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر جس نے نیزی اور ڈیوائن کی پوری کی پوری کائیہ ہی پلٹ کر رکھ دی گانا صرف ان دونوں کی آڈینس کو نہیں بلکہ بولی وڈ کے نامی کلاکار کو بھی خوب پسند آیا جنہوں نے اسے اپنے خود کے سوشل میڈے ہینڈلز پر بھی شیئر کرا تھا جس میں شامل تھے ایکٹر رنویر سنگ اور سنگر اور سونگ ریٹر وشال دادلانی میری گلی میں سونگ نیزی اور ڈیوائن کے لئے نہیں بلکہ پورے انڈین ریپ کلچر چاہے مینشریم ہو یا انڈرگراؤن ریپ سین سب کے لئے ایک وردان ثابت ہوا جس کے بعد ہمارے دیش کے ریپ کلچر میں بہت بڑے بڑے بدلا ہوئے اور کئی بہترین کلاکار سب کے سامنے آئے چاہے کوئی ریپر ہو جیتکارو یا سنگیتکار سب کے لئے دروازے کھلے اور انہیں موقع ملا اپنے ٹیلنٹ کو ثابت کرنے کا نیزی کے ریپ سانگز باقی ریپرز کی طولنا میں بلکل ہی ہٹ کر ہوتے ہیں جہاں ایک طرف تو باقی ریپرز اپنے گانوں میں لڑکیاں اور گاڑیاں دکھاتے ہیں وہیں نیزی کے ریپ سانگز میں عام طور پر سماجی مددوں پر باتیں ہوتی ہیں نیزی کے اسی ٹیلنٹ کے قارن فلم میکر زوئے اکتر نے نیزی اور ڈیوائن کی لائف سے انسپائر ہو کر مووی بھی بنائی تھی گلی ووئی چو ریلیز ہوئی تھی 2019 میں نیزی نے اپنے کریئر میں تو سب کو ثابت کر کے دکھا ہی دیا ہے کہ وہے کس مٹی کے بنے ہیں نیزی کی زندگی سے کافی کچھ سکھا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ کہ وہے جہاں پیدا ہوئے اور پرلے بڑھے اگر ان کے جیسے ہی اپنی لائف میں بھی رہتے تو وہے آج جہاں پر کھڑے ہیں وہاں تک کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے نیزی اب ان لوگوں کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں جو پرشانی سے گرے ہوئے ہیں جی نے صرف ایک ہلپنگ ہیٹ کی جورت ہے تاکہ وہے بھی اپنی لائف میں آگے بڑھ سکے اس ویڈیو میں اترا ہی آپ کو ویڈیو کیسے لے ہمیں کمنٹ سے بتائیے گا ساتھی ہمارے چینل کو سکرائب جو کریے گا ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر جروع کریے گا